السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس لئے خود امام نے فرمایا ہے کہ یہ عید اکبر ہے سب سے بڑی عید ہیں جو عید الفطر عید الحضہ یوم الجماع ان سب سے بڑھ کر سب سے عظیم عید ہے عید اکبر میرے پاس ٹائم بہت کم ہے سب دس منٹ کا ٹائم ہے تو اس لئے دس منٹ میں وہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں اس لئے دس منٹ ہید آتی ہے اسلام میں اسلامی عیدوں میں اور دنیاوی تہوار میں یہی فرق ہے کہ اسلامی عید رسم و رواج کا نام نہیں ہے بلکہ عبادت کا نام ہے دنیاوی رسم و رواج جتنے دنیاوی تہوار ہے وہ رسم و رواج کا نام ہے تو اگر اسلامی عید رسم و رواج نہیں بلکہ عبادت کا نام ہے بندگی کا نام ہے تو ان ساری عیدوں کا کوئی نہ کوئی اتقاضہ ضرور ہے جو اللہ کی طرف سے عید فکر کے بھی کچھ تقاضے ہیں عید قربان کے بھی کچھ تقاضے ہیں عید جمعہ کے بھی کچھ تقاضے ہیں اگر ان ساری عیدوں کے کچھ تقاضے ہیں جو ان عیدوں سے بڑی عید ہیں تو اس کے تقاضے بھی ان سب سے زیادہ ہوں گے جس کا نام ہے عید غدیر اب میں وہ تقاضے کیسے بھیان کروں آج اتنے فضائل ہیں عید غدیر کے کہ اگر آپ سے بھیان کریں سورہ سورو ہو جائے سورہ سورو ہو جائے تو فضائل ختمنا انہیں عید کے تقاضے عید غدیر کے تقاضوں میں سے ایک تقاضہ جو سب سے عید کرین ہے وہ یہ کہ سرزمین غدیر پر پیغمبر اسلام کی ایک آواز پر سوالات آجیہ کا مجمعہ جمع ہوا جو اسلام کی تاریخ کا حقیقت مثال منظر ہے کہ اس سے بڑا مجمعہ کبھی پیغمبر کو نہیں ملا ہے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد جو ایک حیالہ خیریر عمل کی آواز پر پیغمبر کی آواز پر ایک بلانی آواز پر سوالات آجیہ کا مجمعہ غدیر کے بیدان میں جمع ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے اس سے بڑا ایک ممبر اس سے بڑا ایک اتحاد کا مرکز ہم وہ تاریخ میں نہیں ملتا ہے تو غدیر پرین کو پیغام دیتی ہے غدیر پواہپت کو پیغام دیتی ہے غدیر ایک ایسا ممبر ہے غدیر ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے ہم کو محبت کا درس ملتا ہے محبت کا لیسن ملتا ہے کہ غدیر کی ایک آواز پر اگر آج ہم سب چمع ہو جائے تو ہم غدیری شیعہ ہیں اگر غدیر کے میدان میں کی طرح ہم چمع نہ ہو سکے تو ہم کو سوچنا پڑے گا ہم کون سے مسلمان ہیں ہم غدیری مسلمان ہیں جن کو یہ اور مسلمان ہیں یہ غدیر کا سب سے عظیم تقاظہ جو ایک ایسا پڑے ایک فارم ہے کہ پیغمبر کی زندگی میں اس سے بڑا کوئی پڑے فارم نہیں تو مہاں آپ کے سامنے وہ سارے طرح سے بیان نہیں کر سکتا تھوڑے آپ کے سامنے فضائی بیان کرنا چاہتا ہوں اس غدیر کے کہ جاہاں اعلان ہو رہا ہے کہ یوں میں ایسا اللہ دی لا تفارو من دین کو فلا تک شاہو لک شاہو آدم سلمانو آج کی دن کامل تم سے بایوس ہو گیا ان کافروں سے نہ کرنا صرف مجھ سے کرنا آج کی دن دین کامل ہو گیا نیمت تمام ہو گئی اور یہ دین اسلام جس کو میں نے اپنی پسندیتی کا سرٹیفیٹر دے کیا رہے پسندیتی کی سندت دے دی ہے یہ دین کامل ہو گیا ایک مکمل ہو گیا اسلامی تاریخ کا عظیم و شان دن غدیر اسلامی اندحاظ کا محکم بھی شان دن غدیر اسلامی تاریخ کا عام و مند دن غدیر پرغمبر اسلام کی محنت و ریاضت کے اقمال کا دن غدیر مرسل آزم کے افتخار کا دن غدیر امبیاء و مرسلین کی محنت و ریاضت کو باقی لگنے والا دن غدیر امبیاء و مرسلین کی دینی اور غزبی خدمتوں کی بفاظت کرنے والا دن غدیر جاہل رسموں کی محنت کا دن غدیر ظالموں کی خلاف آواز برن کرنے والا دن غدیر منافقوں کی کمر توڑ دینے والا دن غدیر امبیاء و مرسلین کی کمرناو کا دن غدیر عدل و حق کی حکومت قائم کرنے والا دن غدیر نبوت کی ذمہ داریوں کے اقتدام کا دن غدیر امامت کی ذمہ داریوں کے آغاز کا دن غدیر عبوزالو سلمان کے کہتا ہوگا دن غدیر مومنین کے مسکرانے کا دن غدیر اگر یہ دن نہ ہوتا تو آج یہ اسلام کساب غالوں کی گاستان بن کے رہ جاتا امبیاء و مرسلین کی صیرت کا نام باتی نہ رہ گا اگر آج اسلام نے امبیاء کی صیرت باتی ہے تو غدیر کا صدقہ ہے قرآن کی حصد باتی ہے تو غدیر کا صدقہ ہے سچا اسلام باتی ہے تو غدیر کا صدقہ یہ غدیر کا صدقہ ہے کہ آج اسلامی تعلیمات باتی ہے اسلامی اخلاق باتی ہے آج کعبے کی عزت باتی ہے امبیاء و مرسلین کا اخلاق باتی ہے پرغبر کی تعلیمات باتی ہے یہ غدیر کا صدقہ ہے اور آپ تاریخ پڑھیں کہ تاریخ میں اس پاتل وسیعہ مسعودی تاریخ ہے نام اللہ سلامہ ابن اخیر راوزت السماد لگنان ساری اہل سنت کی مشہور کتابیں ہیں ان میں کوئی اپنی کتاب نہیں سب اہل سنت کی وہ قد اکتے ہیں کہ ہم یہاں مرسلین کا انتخاب کیوں کر عمل میں آیا ہر نبی نے اپنے وسیع کا انتخاب کیسے کیا یہ تاریخ میں صرف ہماری نہیں میں نے کھی کتاب ہوگا نام دیا جس کے علاوہ بھی اور قدمی کتابیں ہیں جو آہل سنت کی کتابیں ہیں جس میں آہل سنت کھولتے ہیں کہ ہم نے ہمارے مرسلین کا انتخاب کے اکرامل گا ہے یہ سب لکھتے ہیں کہ آدم نے اپنے بیدے شیس کو شیس نے انوش کو انوش نے یارک کو یارک نے کانان کو کانان نے محلائل کو محلائل نے ادریس کو ادریس نے فتو شم کو مدو شم نے قائطان کو قائطان نے نو کو نو نے اپنے بیدے اسلام کو اس کے بعد اسماعیل نے اپنے بیدے ابراہیم نے اپنے بیدے اسماعیل کو شام نے اور اسحاب کو شام نے یاگو میں جنابِ ایسا نے جنابِ شمون کو اپنا وزی بنایا اس تعلق میں ہاتھ گٹھ لیں کہ کہیں بھی کسی تعلق میں کہیں ہم کو یہ نہیں ملے گا کہ کوئی الیکشن سے فتح ہوا ہوں بیٹ بیٹ بوکس کسی استعمال ہوا ہوں یا کئی غلبہ کے ذریعے یا کئی شورہ کے ذریعے ہوا ہوں بلکہ سب کا عمل قرآن کے ذریعے قرآنس کے ذریعے اللہ کی طرف سے ہوا ہے تو لن تجدہ ہے سنت اللہ ہے تبھی اللہ اللہ کی سنت میں کوئی تکلے نہیں ہو سکتی ہے اگر ایک لاکھ تئی سلاح نو سو بھنان کے نبیوں کا انتخاب قرآن اللہ کی طرف سے عمل میں آیا ہے جو سید الانبیاء ہے جو خاتب الگوڑسلی ہے جب اس کے وسیع کا انتخاب نمس نہ آئے گا تو یہ مسلمانوں کے حوالے کیسے کر دیا جائے گا جب سارے ربیوں کا انتخاب اللہ کی طرف سے تو جو سید الانبیاء ہے اس کا وسیع بھی اللہ کی طرف سے ہوا ہے اور آئیے قرآنی تاریخ پڑھئے قرآنی تاریخ سب سے پہلا جو خلافت کا جلسہ ہوا ہے وہ آسمان پر سب سے پہلا الہی خلافت کا جلسہ آسمان پر ہوا سب سے پہلے تو بریشتوں کے کاموں میں آواز پہنچی آئے وہ یہی آواز تھی انی جائے ان پھر عرض خلیفہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا اور یہ تو پیغمبر کے کمالِ تبلیغ کا کمال تھا کہ جو جلسہ کبھی آسمان پر ہوا پیغمبر نے خدیر کی سر زمین پر ہوتا لیا جو جلسے کی کارلوائی کبھی آسمان پر ہو رہی تھی وہ زمینِ خدیر پر آتے گا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو سر چھکا تھا چلا گیا وہ فرشتہ بنتا چلا گیا جس نے انکار کر دیا اور خوکر و جندہ کا رجیم وہ لانتی بنت کے ہمیشہ بھی نکال دیا گیا مگر سوال یہ کہ شیطان تجھ سے بڑا بیوکوپ نہیں کہ کیوں کارٹورک پولیٹکس میں کام لینا چاہیے گا سیاست میں کام لینا چاہیے گا معاملات آنکہ ستتاں لے آدم کس نے تجھ کو روکا کہا گا تو سیس بھائی رہنی سے لیکن شیطان بھی بغیر قریب کے بغیر قروف کے بات نہیں کر رہا وہ کیا کہے گا خرابتہ نیمی نا با خرابتہ ہو من تین مجھ کو آگ سے پیدا کیا آدم تو مٹی سے اور مٹی سے آگ افضل ہوتی ہے یہ اس نے اقیاس کیا اس لیے ہمارے یہاں روایت میں ہم زنبان قاس ہوا اگریس جس نے سب سے پہلے اقیاس کیا وہ شیطان ہے اس لیے ہمارے بزم میں یہ اقیاس ہے فقہ ہی جو ہے وہ حرام ہے اقیاس سے فقہ ہی حرام ہے تو سب سے پہلے اقیاس کیا اگریس نے اگریس نے بڑا اہمک اور دیابوف کون ہوگا پولیٹک سے کام لے گا وہاں سے چھتا لے گا اور بڑھ کے مبارک باہ کے لے گا کہ باکن لگا باکن لگا یا آدم ان کا مولائی وہ مولا ملا گا تو میرے کی مولا فرشتوں کی مولا اور وہاں سے باہر بیتا کیا کر لے گا میں نے تو زبان سے کہا تھا میرا دل چھتا ہی نہیں ہے میرے دل سے نہیں کہا تو شیطان کہتا ہے یہ بات تو میرے مرض میں پہلے سے تھی تم نے مول سے نئے بات بتا لیا تو میرا تمہیں یہ گوٹن چانس مشت ایسے کیا کہا اس لئے میں پتانا چاہتا ہوں کہ میں کفر یہ خیال کر کے چہانہ میں چانہ دوارہ کر سکتا ہوں مگر منافق بننا دوارہ نہیں کر سکتا خدا پھرا کریں منافق امیر خدیر کا کہ قیامت تک کہ یہ جنہیں گلے میں لانت کی طور پڑھ گئی تو یہ ہے غدین یہ ہے پہلے حرام کا جلسہ کا آسمان پر ہو رہا وہاں کیا ہوا یہ قرآن تاریخ ہے مجھے نہیں معلوم گرمیتی کے سر بھی مدرس اور زمین قدیر پر معلوم آئے جو پرغمبر مکے سے چلے مگینہ کے لئے اُدھر سے پرغمبر حاجیوں کو لے کر چلے اِدھر سے جبرائیل آئد لے کر چلے یائیو اور رسول پڑھ لے ماں مقزلہ الہیتر ربی وہے لفت پڑھ فماتا لفتہ رسالتا اے پرغمبر اس پرغمبر پرچا دے جو ہم پہلے چکے دو لفتہ اپنے سامنے بیان کروں ایک لفتہ ہے عربی میں حب اور ایک لفتہ مولانا آتا ہے حب حب کہتے ہیں برباد کردینے اور حب کہتے ہیں کسی چیزیں اپنے قبضے میں لے لے پرگرار پیغمبر سے کہتا ہے قرآن وزیر میں لائن اشراکتا اے میرے پیغمبر اگر تم نے سرابی شرک کیا اگر پیغمبر میں بھی شرک پیدا ہو جائے تو ان کے عمال کو حب کرلو گا تو مسلمانوں کی افقاد بھی گیا تو جہاں پر یہ لفتہ ہے حب کہ اگر زنا بھی شرک پیدا ہو گیا تو عمال کو حب کرلو گا یہ ہے توہین کے اسمان یہ ہے توہین کے عظمت اب قرآن میں آئی ہے امامن کی عظمت پیغمبر میں پیغام پہنچا دو جو ہم تمہیں دے چکے اگر پیغام نہ پہنچا دو میں رسالت کو ضب کر دو میں رسالت کو ضب کر دو جبرائیل پیغام لے کر آئی پیغمبر نے حاجیوں کو روک دیا ایک بلالی آواز ہر یادہ سنگر ہوتا جو آگے پڑھ گئے جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیے سمچمہ زگیر کا میدان تھا جناب اہمیت کا پیغام تھا جبرائیل کا قیام تھا امامن کا عالِ بقام تھا اور پیغمبر اسلام نے کاؤسر کے مالک میں ساکھیے کاؤسر کے بازو پکڑ کر اہلِ ویلا کو جامے ویلا پلایا کوئی مسکت ہو کے بھی گیا کوئی ہاتھوں میں آٹھیں ٹاگ کے بھی گیا کوئی دستے بائے بڑھا کے بھی گیا اور پوری سب کچھ سنکے بھی پی گیا اس لئے کہہ دیں کہ ساکھی سے میں نے چام لیا اور پی گیا ساکھی سے میں نے چام لیا اور پی گیا ہمت سے میں نے کنام لیا اور پی گیا دنیا سبستی رہی میں نے عالی کا نام لیا اور پی گیا ایک سواک پڑھے گا اللہ 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 وہ چاہونے والوں کو چامی بھی اپنا پیڑھا ہے گرمی سینے پسینے میں ڈوبے ہوئے سینے پسینے میں دومے ہوئے مادھے پر آر کے جبیں توڑنے سمیں بنا ہوا اور درمی جو نارے نمرودی کا سما پیشت رہی اس لئے کتابوں میں ملتا ہے روکان ہے وہ سیاں راہ ملے جاؤ توشوا کہ اگر دوشت کا توڑا درمی دلی تھی کہ اگر زمین پر ڈال دیا جاتا وہ بھی بھون جاتا اتنی گرمی تھی نارے نمرودی کا سما پیشت رہی تھی وہی کے چھلتاؤں نے زمین تھندے کی اور اتمام نعمت کی مسجد لبائے گئے اور اس کے بعد پیغامر نے سب کے سامنے نمبر پر گئے اور جانے کے بعد سب سے پہلے کارل یہاں نس تو کہ میں تمہاری جانبال کا تم سے زیادہ تمہاری جانبال کا اختیار نہیں رکھتا ہوں سب نے کہا سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ اور پتہ نہیں کس نے دل سے پلا کہا یا کسی نے پلا کہتے پیر دیا جو سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ اس کے بعد کہا من کن تو مولا علی کے بازوں کو پکڑا فادہ خائبر جس کے ہاتھوں میں باب خائبر ورہ نے کچھ بنا ہوا تھا آجوالی پرگمبر کے ہاتھوں میں پڑھ کے کچھ بنا ہوا بازوں کو پکڑا اور اٹھایا مگر ہمیں نہیں کامان بن تو مولا ابھی پیغمبر یہ پوچھ رہا ہے بتاؤ میں کس کس کا مولا دیکھیں یہاں میں ایک پولیٹکس ہے ابھی پیغمبر یہ نہیں بیان کر رہا ہے کہ جس کا میں مولا اس کے حلی مولا پہلے کام میں کس کس کا مولا ہوں یہ بتاؤ بہلے دیکھیں یہ مذہب میں پولیٹکس حرام نہیں ہے غیر مذہب میں پولیٹکس حرام ہیں علی کی سیاست حرام میں معویہ کی سیاست حرام علی کی سیاست مذہب کی معویہ کا مذہب سیاست تھا علی کی سیاست قویٹی جو مذہب کرتا ہے اور معویہ کا تین وہ تھا جو سیاست کہتی ہے اس نے میرا مولا نے فرمایا تھا معویہ تو ہمیں کو بہت 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 پولیٹکس نہ سمجھ گا میرے سامنے مجبوری ہے کہ میری سیاست تین کے قائلے میں کہ آپ تین کوئیٹکس کے دائرے ہیں کہ اسلام نے کوئی ہزارہ اور حرام نہیں میرے سامنے ہزارہ اور حرام ہیں تو پولیٹس شاہد سب اسلام کا چوز ہے اسلام میں مدر شریح ہونا چاہیے بھوکر تھڑی کے لئے نہیں ہونا چاہیے منافقت نہیں ہونا چاہیے غلط پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے سمایت فانس میں کو نقصان پہنچانے کے لئے نہیں ہونا چاہیے اپنے کچھ سے اور اقتدار کا زور پھانے کے لئے نہیں ہونا چاہیے زور کو پرپریگنڈ کے لئے نہیں ہونا چاہیے اپنی طاقت کو استعمال کرنے کے لئے نہیں ہونا چاہیے غلط نے انہیں سبھی چیزوں کے خلاف آواز اٹھائیے غلط نے انسانی حقوق کی آرزاتی کا نام ہے جہاں انسانوں کو ان کے حقوق ملے ہیں جہاں نیائے ملا ہے ہم نیائے کے خلاف آواز پھلت کی گئے تو پیدا میں نے کہا بتاؤ میں کس کس کا مولا تو زرے زرے نے بول کر کہا ہمارا مولا عرش والوں نے کہا ہمارا مولا عرش والوں نے کہا ہمارا مولا عرش والوں نے کہا ہمارا مولا زمین والوں نے کہا ہمارا مولا مکہ والوں نے کہا ہمارا مولا مدینے والوں نے کہا ہمارا مولا ہموار والوں نے کہا ہمارا مولا پہار والوں نے تہا ہمارا مولا اور پکاولِ علومہ غار والوں نے تہا ہمارا مولا سمجھے غار والوں نے تہا ہمارا مولا اس لیے سب سے پہلے جو مبارک بانی تھی ہے وہ دوسرے خلیبہ حضرتِ عمر نیک خلیب مبارک بانی تھی باقی لگا باقی لگا یبنا بی تاریم انتا مولائی و مولاکلِ مومن و مومنی تھی فرطنیا بلا آئے اس لیے شیطان میں اور اس مبارک بانی فرق پہلان سکتے وہاں کفر ہے فلافے تک نہیں یہاں کفر ہے فلافے تک نہیں یہاں دونے جب آئے تو جب سب نے کہا ہمارے مولا تو پیغامبر نے فرم کہا من کنتو مولا فہازہ نہیں مولا اگر تم سب بول کرتے ہو میں تمہارا مولا ہو تو جس کا میں مولا ہوں اس کے لیے علی بھی مولا اب کیاں دیکھنا ہے اب غور کیجئے اس اعلان کے بعد پانچھے امام اشار فرماتے آئے کہ کسی کے رونے کی آواز آئے کسی کے رونے کی آواز آئے کوئی نظم نہیں آ رہا ہے پیغامبر نے پانچا کہ کسی نے کہا یہ رونے کون رہا ہے رونے کی آواز آ رہی کہاں یہ جو سرط خیمہ ہے جس میں حدیرتہ تُڑھا بیکھا ہوا ہے جس کے دست پر سب بیت کر رہے ہیں سب بیت کر رہے ہیں اس کے پیچھے شیطان ہو رہا ہے کیوں آر یو می ایسر لذین آ قفرو آج کافر بھی معیوس ہو گیا شیطان بھی معیوس ہو گیا شیطان سے وڑا پھے گے کافر بدل میں ٹوانا اوہ ورہ simply OnePlus خیبر میں ٹوانا یہاں آیا وہاں آیا وہاں بھاڑا یہاں آیا یہاں بھاڑا وہا town بگا جب بدیر کی منصر پر آیا breeر کو کہنا پڑا یو می شسر لذین آ قفرو آج کفر لایوس ہو گیا اس لئے پیغامبر کے ہاتھوں تو پیغامن اعلام کر دیا من قلتم مولا اس کے بعد چار کے لئے دائی بساتری باتیں تو اگر ہم لمبنا کریں کہ من قلتم مولا فہالا مل مولا اللہم والے من والا و آدھ من آتا و انصر من نسرا و اطلو من خضابا یہ چار کے لئے دائی اس کے بعد حضرت عمر کہتے رہے کہ میں نے جب پیغمبر منبر سے اُتر کر آئے تو میں نے دیکھا کہ ایک حسین و جمین نو جوان جس کے شریف ایسے خوشبو آ رہی میں نے کبھی سونگے ہی نہیں پھر پیغمبر کے پاس نے کہا یہ کون جوان ہے کہا یہ کوئی جوان نہیں ہے یہ جبرائیل ایمین ہے جو پیغامنے کر آئے اللہ کی طرف سے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چار گرہ ہیں یہ چار گرہ وہی پھوڑے گا جو منافق ہوگا یہ چار گرہ وہی پھوڑے گا جو منافق ہوگا اور یہ مسلمان کلاش کر سکتے ہیں گرہ کے بعد پیغمبر کے آگ بند ہوتے ہیں کس نے اس گرہ کی خلاف فرضی کیا اور جب گرہ سے تین دن مجموع ہوتا اور تین دن کے بعد جب مجموع اپنے گھروں کو چلا تو دھروالوں نے پوچھا کہا رہے گئے تھے شاہر نے بیوی سے پوچھا کہا رہے گئے تھے بھائی نے بھائی سے پوچھا باپ نے بیگے سے پوچھا بیگے نے باپ سے پوچھا یہ اللہ کی کام سے ایک احترام تھا کہ تین دن غدیر نڑھو گا جائے فطری ققازہ ہے کہ جو حد سے آنے والے جو تین دن پہلے آنے والے کے تین دن بعد پہنچے گئے ہر ایک کو تلاش کرنے کی ضرورت ہوگی یہ اتنے لیٹ کیوں ہو گئے یہ دیر میں دیڑے گئے ہر ایک نے کہا پیغمبر نے غدیر میرے کہا کہ کیا رکھتا ملکتو مولا پیٹے نے پوچھا کہ کیا رکھتا ملکتو مولا تو کریے کریے بستی بستی شہر شہر کلی 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 چمن چمن کلی کلی علی 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 اس طرح ہر جگہ علی کا پیغام پہنچا دلائے علی ہر ایک کو پلاتا ہوا اچھنا واضح و دعوال الحمدللہ